اسلام علیکم ناظرین آل سٹار انفو میں خوش آمدین حسب سابق حسب روایت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شہر کے بارے میں بتائیں گے جس میں کرونا وائرس کے سبب عبادی کے تناسب سے سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں حتیٰ کہ سڑکوں پہ لوگ مر رہے ہیں اور تابوت رکھے جا رہے ہیں اس طرح کی صورتحال سے کیسے بچا جا سکتا ہے سب بات کرتے ہیں مگر اسے قبل ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا چائنہ کے بعد کوویڈ نائنٹین سے ایران، اٹلی، سپین، یورپ شدید مشکلات کا شکار تھے کہ امریکہ میں بھی یہ وائرس پہنچا اور خوب پہنچا لاتینی امریکہ میں بھی اس کے مریض بڑھتے چلے گے لاتینی امریکہ کے ایک ملک ایکویڈور کے سب سے گنجان ترین شہر گویا کول میں صرف چہرائے اور ہسپتال ہی نہیں بھرے بلکہ یہاں پہ لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں گھر میں موجود اس وبا سے لوگ مر جاتے ہیں تو ان کی لاشیں لے جانے کے لیے کوئی انتظام موجود نہیں ایکویڈور کے دار الحکومت کویٹو سے چھ سو کلومیٹر جنوب میں واقع اس شہر کی آبادی تقریباً پچیس لاکھ ہے یہاں کے ایک شہری نے بتایا کہ میرے انکل کی وفات 28 مارچ کو ہی ہم نے امرجنسی سرویس فون کیا تو انہوں نے کہا کہ سبر کیجئے ابھی تک لاش ویسے ہی پڑی ہے صورتحال اتنی سنگین ہے کہ صرف کرونا وائرس ہی نہیں بلکہ دوسری تمام مریضوں کو بھی کوئی جواب امرجنسی سرویس کی جانب سے نہیں مل رہا مقامی افراد سوشل میڈیا کے ذریعے اس وبا میں مبتلا ہونے والوں اور گھریے کوچوں میں مرنے والوں کی تفصیلات شیئر کر رہے ہیں وہاں مقامی اخبار کے ایک صافی نے بتایا کہ میں جب خریداری کے لیے باہر نکلا تو میں نے چوراہے پہ پڑی ایک لاش دیکھی اس کے فاصلے پر دوسری لاش موجود تھی پہلے پہلے ہم بے گھر افراد کو ادھر ادھر سڑکوں پہ سویا دیتے تھے اب اسی طرح لوگوں کو سڑکوں پر مرتا دیکھ رہے ہیں لوگ بہت مرنے والوں ہنگامی صورتحال کے پیش نظر صدر لینن نے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی ہے جو صرف لاشوں کا ہی انتظام کیا کرے گی لاشیں اٹھانے کے لیے بھی شہریوں کے پاس بہتر بہتر گھنٹے تک کوئی نہیں پہنچتا گھروں میں لوگ مر چاہتے ہیں تو ان کو گھر والے بھی دفنہ نہیں سکتے اب یہ ذمہ داری وہاں کی مصلح اداروں اور فوج کو دی گئی لوگوں کا خوف و حراس سے برا حال ہے منصفل کمیٹی نے اجتماعی قبروں کی تجویز دی لیکن جلدی اس سے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ یہ کیتھولک کریسچنز اکثریت میں وہاں پہ موجود ہیں اور مذہبی طور پہ انتہائی سختگیر ہیں جس کی وجہ سے وہ اجتماعی قبروں کی اجازت نہیں دیں گے اور اس شہر میں ایک اور نیا انتظامی بہران جنم لے گا جس کی وجہ سے وہ اس تجویز سے پیچھے ہٹ چکے ہیں یاد رہے کہ یہ ایک گرم علاقہ ہے اور یہاں پہ جب بہتر گھنٹے ہوتے ہیں لاش کو تو وہ گلنا شروع کر دیتی ہے مریض کسی دوسرے مرض میں مبتلا ہو مر رہا ہو تو دوسرے قریبی افراد اس کو ہاتھ نہیں لگتے وہ بھی اس کو کوویڈ نائنٹین کا ہی مریض سمجھتے ہیں یہاں کی سترہ فیصد سے زائد آبادی غربت کا شکار ہے یہاں کی حکومت نے ابتدا میں انتہائی سخت اقتامات نہیں کیے جس کی وجہ سے کرونا پھیل گیا اور اس کے نتیجے میں یہ حالات بھگت رہی ہے اب حالات انتظامی سطح سے آگے جا چکے ہیں اور انتہائی خراب ہو چکے ہیں اگر اس ملک میں انتظامی طور پر اتنے لوگ طاقتور ہوتے کہ اس بیماری کے پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں کو احتیاط کرواتے تو شاید یہ صورتحال پیش نہ آتی یاد رہے ابھی تک اس بیماری کی کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہوئی اسی لئے ماہرین کے مطابق احتیاط ہی اس کو روکنے کا واحد ترین ذریعہ ہے آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا محدود رہیں محفوظ رہیں اللہ حافظ